بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس ورڈ میں آج ہم پرنٹ کمانڈ پر ڈسکشن کریں گے پرنٹ کمانڈ میں بہت زیادہ آپشنز ہے تو ان سارے آپشنز کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے اچھا پرنٹ کمانڈ کے لئے آپ کو فائل منو میں جانا ہوگا فائل منو میں نیچے یہاں پر پرنٹ ہے تو یہاں پر آپ پرنٹ کو سیلیکٹ کر کے اپنی جو ڈاکومنٹ ہے سیلیکٹڈ ڈاکومنٹ یا سیلیکٹڈ پیٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی پرنٹ کے لئے شارٹ کٹ کی کنٹرول پی بھی ہے تو آپ کنٹرول پی بھی کلک کر سکتے ہیں اچھا میں کنٹرول پی پہ آ گیا اب یہاں پہ ڈائریکل پرنٹ کا آپشن ہے اور یہاں پہ کوپیز کی یہ ایک آپشن ہے تو آپ کو اپنی ڈاکومنٹ سے کتنی کوپیا چاہیے آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ فار ایزمپل 200 بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ سیمپلی 1 بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے صرف ایک کوپی چاہیے اچھا یہاں پہ ڈیفرنٹ پرنٹر کی آپشن ہوگی آپ کی سسٹم جو ہے آپ کا کمپیوٹر کس پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اسی پرنٹر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسی پرنٹر سے آپ کی پرنٹ نکلے گی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پرنٹر آپ کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو تو آپ نے یہاں پہ اسی پرنٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے اچھا جی جب اسی پرنٹر کو سیلیکٹ کر لے کوپی سیلیکٹ کر لے 2 یا 3 تو دارک لی آپ نے کیا کرنا ہے پرنٹ اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کی پرنٹ نکل آئے گی اور آپ کی پرنٹ یہاں پہ دیکھے یہ لائی اوٹ یہ پیج دیکھ لے اسی طرح سے یہ نکلے گی اب یہ ایک پیج نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ پیجز ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز نیچے جب آ جائے تو یہاں پہ سیٹنگز ہے تو سیٹنگ سیٹنگز میں پہلے نمبر پہ دیکھ لیں پرینٹ آل پیجز اگر میں پرینٹ کروں گا تو فار اگر میں پرینٹ کروں گا تو فار اگزیمپل یہ سیونٹی سیونٹی فائیب پیجز ہے تو سیونٹی سیونٹی فائیب پیجز پرینٹ ہو جائے گی لیکن مجھے یہ سیونٹی سیونٹی فائیب پیجز نہیں چاہیے بلکہ مجھے صرف یہ کرنٹ پیج چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر لوں گا جست پرینٹ کرن پیج کے مجھے صرف یہ والا پیج چاہیے جب میں یہ آپشن سیلیکٹ کر لوں گا اور پرینٹ کر لوں گا تو صرف ایک پیج میرا یہاں پہ پرینٹ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ایک اور آپشن ہے کسٹم پرینٹ تو کسٹم پرینٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹم پرینٹ میں آپ اپنی مطابق پرینٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سے پیج politicians چاہیے فار ایزمپل یہاں پہ میں آپشن دیتا ہوں سکس ٹو فورٹی فائیو کہ مجھے سکس نمبر پیچ سے لے کر فورٹی فائیو نمبر پیچ تک یہ پرینٹس چاہیے یا میں دیتا ہوں سکس سے ٹین تک تو یہاں پہ میرا پیچ نمبر سیکس پیچ نمبر سیون پیچ نمبر ایٹ پیچ نمبر نائن اور پیچ نمبر ٹین یہاں پہ پرینٹ ہو جائے گا تو یہ کسٹم پرینٹنگ ہے کہ اگر آپ نے کون کون سی کون سی سیلیکٹ کرنی ہے اچھا یہاں پہ پر نیچے آ جائیں تو نیچے پہ only print odd pages یا only print even pages یہ والی option ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں میں نے سیلیکٹ کر لی یہاں پہ میں نے نیچے آپ کو یہ اگر اچھا جی تو یہ سکرین جو ریکارڈر ہے میرا وہ نیچے تک نہیں آ رہا ہے تو نیچے ایک option ہے print odd pages print even pages تو آپ odd pages یا even pages کو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ option آپ کو ملے گا print all pages کے نیچے print markup میں تو یہاں پہ دیکھ لیں print markup ہے پھر only print odd pages ہے اور only print even pages ہے یہ last پہ آپ کو ملے گا جب آپ یہ option open کریں گے print all pages جہاں پہ یہ ہے setting میں پہلی option تو آپ کو بھی مل جائے گی اچھا custom setting میں آپ pages دے سکتے ہیں page numbers دے سکتے ہیں کہ مجھے اس page سے اس page تک مجھے یہ print چاہیے اچھا جی پھر یہاں پہ دیکھ لیں collected اور uncollected کے option ہے تو اب آپ دیکھ لیں collected اور uncollected میں کیا فرق ہے for example میری جو class ہے اس میں 30 students ہیں اور میں نے ایک document بنائی ہے اس میں for example 30 40 50 یا for example 10 pages ہیں تو اب کیا کروں گا اگر میں collected option کو use کروں گا تو کیا ہوگا اور یہاں پہ میں دیتا ہوں 30 prints دیتا ہوں 30 تو اب کیا ہوگا collected option میں کہ میری ایک سے لے کر 10 تک جو pages ہے جو پوری document ہے وہ ایک one time print ہو جائے گی پھر وہ second time پھر third time means کے پہ ایک ایک جو document ہے وہ complete print ہوگی اس کے بعد دوسری document شروع ہوگی اس کے بعد تیسری document اس کے بعد چوتھی document تو collected کا مطلب یہ ہے پھر اگر میں uncollected کی option کو click کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ پہلا میرا page number one print ہوگا تو اس سے 30 copies نکلے گی پھر page number two print ہوگا اس سے 30 copies نکلے گی پھر page number three تو اس سے 30 copies تو means کے ایک ایک پیج کی 30 copies نکلے گی اور پھر میں اس کو order میں لاؤں گا اور پھر ان سے 30 copies بناؤں گا 30 documents بناؤں گا تو اگر آپ نے کسی class کے لیے print کرنی ہے تو collected option آپ کے لیے best رائے گا کیونکہ یہ ایک ایک document کو آپ کے لیے print کرے گا تو ایک document ایک بندے کے لیے print ہو جائے تو یہ directly دوسری document شروع کر دیتا ہے وہ دوسرے بندے کے لیے تو پھر وہ automatic لی کس طرح کرتا ہے کہ پہلے document کے بعد دوسری document پہلے 10 pages پہ 10 pages پہ 10 pages پہ 10 pages اور یہ 30 تک یہ print کرے گا تو collected اور uncollected میں یہ فرق ہے اچھا اب portrait orientation ہے اور landscape orientation ہے تو آپ اپنے page کو دیکھ لیں یہ آپ کی portrait orientation ہے اگر آپ کو یہ چیز landscape orientation میں چاہیے print آپ کو landscape میں چاہیے تو آپ landscape پہ آ جائے تو یہ دیکھ لیں اب یہ landscape orientation میں آگئے جس طرح آپ کی certificate یا degree ہوتی ہے تو آپ portrait یا landscape کو بھی select کر سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس different pages ہے letter ہے tabloid ہے legal ہے executive ہے a3 ہے a4 ہے b4 ہے اور similarly اور بھی بہت جارہ pages ہے تو اب آپ کو print کس page پہ چاہیے normally university میں students کے لئے یا offices میں ہم f4 جو page ہے وہ use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم f4 کو select کریں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کون سا page اپنے printer کے اندر دے رہے اور آپ کو یہ چیز کس page پہ چاہیے تو اگر آپ کو f4 page پہ چاہیے تو آپ یہاں پہ f4 page کو select کریں گے اگر آپ کو legal پہ چاہیے تو آپ نے یہاں پہ legal select کرنا ہے اگر آپ کو letter پہ چاہیے تو letter آپ select کریں مجھے f4 پہ چاہیے تو میں f4 کو select کروں گا اچھا جی پھر میں margins کی طرف آتا ہوں کہ میں نے تو print دینا ہے لیکن margins کتنا دینا ہے میں نے کہ lift right top اور bottom پہ میں نے کتنی space چھوڑنی ہے تو یہاں پہ ہے already normal پہ ہے جس میں top 1 inch ہے lift 1 inch ہم نے چھوڑا ہے bottom اور right پہ one one inch کا distance ہم نے چھوڑا ہے margin میں .5 inch کا جوڑ distance ہے تو آپ اپنی document کو دیکھ لیں میں narrow select کرتا ہوں تو یہ اوپر چلا جاتا ہے یہ تھوڑا سا نیچے اور یہاں پہ margins ختم ہو جاتے کم ہو جاتے moderate میں میں دے سکتا ہوں تو یہاں پہ different options ہے wide بھی دے سکتا ہوں mirrored بھی دے سکتا ہوں اور آپ custom بھی کر سکتے تو اب یہ depend کرتا ہے آپ کی organization پہ آپ کو left right top اور bottom پہ کتنی margin چاہیے تو وہی custom margin ہے آپ custom margin سے آپ کر سکتے تو simply یہاں پہ میں normal کو select کرتا ہوں جس میں top bottom left اور right پہ one one inch کی spacing ہم نے چھوڑی ہے margin ہم نے چھوڑی ہے اب next یہاں پہ دیکھ لیں one page per sheet ایک sheet پہ آپ کو کتنی pages کی print چاہیے for example یہاں پہ ہے one page per sheet تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک page ہے اب مجھے for example two pages per sheet چاہیے تو یہاں پہ جو میری print نکلے گی تو ایک sheet پہ دو pages ہوں گی یہاں پہ دیکھ لیں اگر مجھے four pages چاہیے تو میں کیا کروں گا one two three اور four pages میری ایک sheet پہ نکلے گی اگر مجھے چھے چاہیے آٹھ چاہیے سکسٹین چاہیے تو یہ میں کر سکتا ہوں for example مجھے چھے چاہیے تو میری ایک سے لے کر چھے تک جو pages ہے وہ ایک sheet پہ یہاں پہ نکلے گی تو یہ print option کی print command کی کچھ options تھی کچھ settings تھی آپ settings کو اپنی مطابق کر لیں اور اس کے بعد اب آپ print کر لیں تو آپ کی document print ہو جائے گی اور print کے لئے shortcut کی ہے control p در کے لئے چھے پہر پہر